یکم مائی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کے پاسے ڈسٹرمنس ہوئی پنیادی یکم مائی کو خان صاحب نے یوم مزدور پر ریلی رکھوائی ریلی کب اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر امارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف جانے کی خیر وزرور میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے وہ ایک لمز والا جانا کوئی جانشیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤ ٹائب جانا وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک رائٹیری نہیں سمجھا ہے کڑے پاسوں جانا سیاستدان ہے وہ گلوگار جانا سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف باجوائے کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا خوف کے دروازے توڑ دو سارا کچھ کرتے کرتے یکم مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھائی یوم مزدور کے بہان ہے آڈر دیا جی لیاقت باگ سے جنا جاؤ صدر علی پاسے ہمیں پتہ چلا ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا ہم نے جگہ چینج کر کے شمس آباد پارک پہ کروا دی اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی خان صاحب کو برا لگا خان صاحب نے چھے تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی اور میٹنگ اس سے ایک دن پہلے کی اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچھری اور جی ایج کے اس آساتھ ہیں انہوں نے کہا جی کچھری جانا ہے آپ نے کچھری چوک خیر جس دن ریلی تھی شاک اٹالیا میں میں نے راجہ بشارت صاحب کو باقی جازی خان صاحب راشد عفیز صاحب ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا ہم نے کہا جی کہ ہم نے پل مریڈ حسن کا پل کراس نہیں کرنا ہمیں مزاج پتا ہے ہم نے ساری زندگی سیاست کیا ہمیں پتا ہے کہ محب کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا محب کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اور پھر جس طرح پچھلے ایک سال کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو جو بیرونی طاقتیں یورپ کے نمبروں سے یو اے کے نمبروں سے امریکہ کے نمبروں سے جو جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے وہ میں پھر بک کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ساری چیزیں جنب رکھیں گے انشاءاللہ میں نے ساروں کے اعتماد میں لیا اینڈ ٹائم پہ جب سارا جلوس آگنائز ہو گئے میں نے کہا جی ہم نے وہ پل کراس نہیں کرنا سارے اس بات پر رضا مند تھے سوائے واسق قیوم کے اور عمر تنویر بٹ اور آصف محمود ان کو ڈریکٹ میسیجز آتے تھے زمان پارک سے ہم لوگوں کو نہیں آتے تھے ڈریکٹ میسیجز جلوس جب پہنچا ریالٹو چوک کے پاس تو میں جلوس کی قائدین ہم سارے جو کٹھے کرنے سے کندہ ہم لاکے جا رہے تھے میں ان میں سے نکلا اکیلا اپنے تین بندوں کو میں نے ساتھ لیا بھاگا بھاگا میں کوئی پانچ چھ سو میٹر آگے نکل گیا کہ میں پل کے پاس سے ہی پہلے میں نے اور میڈیا کو میں نے چلا دی کہ جناب ہم آؤ میڈیا ٹاک کریں گے یہاں موجود ہے سارے کہ وہاں جاں کہ میں نے میڈیا ٹاک ہم وہاں کریں گے میں نے کہا جی میڈیا ٹاک ہم وہاں کریں گے سارے خان صاحب اس بات پہ اگری تھے کہ آج ہی میڈیا ٹاک کر لیں بشارہ صاحب کو بھی اگری کیا ہوا تھا وہ بھی سارے ہم نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی ختم ہے اگلے دن خان صاحب نے سپیشل میٹنگ بلائی زون پہ اور زرداری اور نواشری والی کی ساروں کی اور ٹکاہ کے کی تم لوگوں نے کہ چہری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے کس نے رکا کون تھا کیوں تھا کیسے تھا وہاں سے جو ایک دو یہ ایونٹ ہوئے پھر نو تاریخ کیشو ہوا نو تاریخ میں اللہ پاک کا کرم ہے مجھے بتانے کی زوت نہیں ہے راشد شفیق میں راشد حفیظ اور جازی خان ہم نے ایمی کیبلی لیاقت باگ سے لے کے ریالٹو چوک تک ایک بڑا پرامن طریقے سے تھوڑا سا وہ جو آسو گیس کی شیلنگ ہوئی ادھر تک کمانڈر اپنا اپیسوڈ کیا لیکن وہی جو تین بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اسٹرکشن ڈیریکٹ تھی پھر جو ہوا رات کو آدھی رات کو دوبارہ واسک کریوم صاحب کا میسیج آ رہا ہے کہ فوراں جی پیو چوک پہنچیں ویڈیو میسیج جی پیو چوک کتی دور ہے میں نے اپنی ساری ٹیم کو منع کر دیا رات کے ابھی شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے